معزز خواتین و حضرات خواب میں سامپ کو دیکھنا معزز خواتین و حضرات خواب میں سامپ بدخواہ اور پوشیدہ دشمن ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر میں سامپ ہے تو اس خواب کی تعبیر گریلو دشمن پر ہے اگر جنگل میں دیکھے تو بیغان دشمن پر اس خواب کی تعبیر ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سامپ سے لڑائی کی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دشمن سے جگڑا کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سامپ اس پر غالب آیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دشمن پر فتح حاصل نہ کر سکے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سامپ نے اس کو کٹا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دشمن سے نقصان حاصل کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سامپ کو مارا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دشمن کو مغلوب کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سامپ کا گوشت کھایا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اسی قدر دشمن کا مال کھائے گا اور خیر اور خوشی حاصل کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سامپ کے دو ٹکڑے کیے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا اور اگر دونوں ٹکڑے اٹھا لیے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دشمن کا مال کھائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سامپ نے اس کے ساتھ مہربانی سے بات کی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو درپیش عجیب کام ہوگا کہ اس کی جس سے شادی ہوگی اور اس سے خوشی دیکھے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سامب نے اس کے ساتھ تندی اور تیزی سے بات کی ہے یعنی کہ اس کے ساتھ بہت سپیڈ سے بات کی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دشمن اس پر فتح حاصل کرے گا اور اگر مرا ہوا سامب دیکھے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ حق تعالیٰ اس سے شر اور آفت کو دور کرے گا اور اس کو بالکل بھی تکلیف نہ ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سامپ اس کا تابع دار ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ مرتبہ اور بزرگی حاصل کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سامپ اس سے بھاگا ہے اور اس کو پکڑ نہیں سکا ہے تو دشمن کے ضعیف ہونے پر اس خواب کی تعبیر ہے اگر کوئی شخص خواب میں سبت سامپ کو دیکھے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دشمن دیندار اور بایمانت ہوگا اگر دوسرے سامپوں کے علاوہ سیاہ سامپ کو دیکھے تو لشکر پر اس خواب کی تعبیر ہے اور اگر سامپ زرد ہے تو بیمار صورت دشمن پر اس خواب کی تعبیر ہے اگر کوئی شخص خواب میں سرک سامپ کو دیکھے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا دشمن جو ہوگا وہ عیش پسند ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سامپ کے بہت سے پاؤں ہیں اور وہ اپنے ان پاؤں سے چلتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا دشمن کووی اور دلاور ہوگا اور اس سے بہت زیادہ طاقت رکھتا ہوگا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہت سامپ اس کے سامنے جمع ہیں اور اس کو تنگ کرتے ہیں اور ستاتے ہیں اور اس سے جگڑا کرتے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کے بہت سے دشمن ہوں گے جو کہ اس کو تنگ کریں گے لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سامپوں کے سینگ ہیں اور بہت سے دانت ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا دشمن کینا اور بدخصلت ہوگا یعنی کہ اس کا دشمن چلاک اور مکار ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سامپ اس کی ناک کان یا پستان یا پیشاب خانے کی جگہ سے باہر نکلا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا فرزند ہی اس کا دشمن ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سامپ اس کے مو سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی بات کرے گا جس سے موت کا بھی خطرہ ہوگا خواب میں سفید سامپ کا دیکھنا دشمن کو دیکھنا ہے اور سیاہ سامپ کی سپاہی پر تعبیر ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سامپ سے بھاگا ہے اور بہت تیجی کے ساتھ اس سے دور چلا گیا ہے اور سامپ اس کو دیکھ نہیں سکا تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ آرام اور خوشی حاصل کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سامپ نے اس کو پکڑا ہے اور کوئی بھی دکھ نہیں دیا تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ بزرگی حاصل کرے گا اور دشمن سے امن میں ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سبت سامپ اس کا متی اور فرما بردار ہوا ہے اور اس کا کہنا مانتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ شخص خزانہ حاصل کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی آستین یعنی کہ پجامے سے سامپ نکلا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا فرزند ہی اس کا دشمن ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے سامپ کو مارا ہے اور اس کا خون اپنے جسم پر مل لیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ دشمن کا مال حاصل کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے اپنے بستر پر سام مارا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کی عورت مرے گی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ سام اس کے گریبان یا اس کے موں سے نکل کر زمین میں گسا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ شخص ہلاک ہوگا خواب میں سام کا دیکھنا دس وجہ پر ہے نمبر ایک طاقت نمبر دو زندگانی نمبر تین سلامتی نمبر چار بادشاہی نمبر پانچ سپا سالاری نمبر چھے عورت نمبر سات دولت نمبر آٹھ موت نمبر نو لڑکا اور نمبر دس سیلاب موسیقی موسیقی